السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شف ابزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں رسملائی کی بہت زبردست قسم کی ریسپی اس کی ربڑی کس طرح سے بنایا جاتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا رسملائی کون سے دودھ سے زیادہ بہتر بنتی ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا آج کی ویڈیو میں آپ کو وہ باتیں بتاؤں گا جو شاہدی آپ نے یوٹیوب پہ رسملائی کو لے کر پہلے کبھی سنی ہو تو بہت زبردست قسم کی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کڑائی دوستو چولے پر رکھ دی ہے اور دیس لیٹر اس کے اندر میں دودھ لے رہا ہوں گائیں کا دودھ فل فیڈ دودھ کیونکہ دوستو رسملائی گائیں کے دودھ سے ہی اچھی بنتی ہے تو سب سے پہلے دودھ کو ہم نے اُبال دے لینا ہے اور گائیں کے دودھ سے رسملائی ٹوٹنے کا بھی جو چانسز ہیں وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں گائیں کے دودھ سے تو دودھ کو اُبال آ چکا ہے اب اس کو چولے سے نیچے اتار کے اب اس کو پھاڑ لینا ہے اور پھاڑنے کے لیے میرے پاس سے دہی کا پانی آپ کوئی بھی کھٹا پانی چاہے آپ سرکے کا بنا لیں لیمن جوس کا بنا لیں دہی کا پانی لے لیں کوئی سا بھی آپ پانی لے کر دودھ کو پھاڑ سکتے ہیں بس شرط اس کے اندر یہ ہے کہ پانی کے اندر زیادہ کھٹاس نہیں ہونی چاہیے اتنی کھٹاس ہو جتنی کے لیمن جوس کے اندر ہوتی ہے تو اس طرح کا آپ کوئی بھی پانی بنا کر دودھ کو پھاڑ سکتے ہیں اور جیسے ہی دودھ پھڑ جائے تو آپ نے اس کا دانے جو ہیں لمز یہ چیک کر رہے ہیں جب یہ تھوڑے سے جاندار ہو جائیں تھوڑے سے ہارڈ ہو جائیں پھر آپ نے اس کے اندر تھنڈا پانی ایڈ کرنا ہے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے تو دودھ کے جو دانے ہیں وہ تھوڑے سے جاندار ہو چکے تھے اب اس کے اندر ٹھنڈا پانی ایڈ کر رہے ہیں تقریباً پانچ لیٹر کے قریب اور یہ سارے پانے کو ایک دفعہ ہم نے نکال لینا ہے پہلے اس کی مکسنگ کر کے ایک کپڑا رکھیں گے جالی والا بیچ میں ایک دوسرا برتن رکھیں گے تاکہ پانی آسانی سے نکل سکے تو اب اس کو ہم نے ووش کرنا ہے یہ والا سارا کا سارا پانی اس کو نکال دیں گے ایک دفعہ تو ووش کرنے سے دوستو فائدہ یہ ہے کہ پنیر کے اندر جو کھٹاس آ جاتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی اور رسملائی آپ کی زیادہ دن تک آپ اس کو سیف کر کے رکھ سکتے ہیں یہ خراب بھی نہیں ہوگی تو گرین پانی ایک دفعہ سارا کا سارا نکال لیا ہے اب دوبارہ سے تھوڑا سا پانی اس کے اندر اور ایڈ کر کے اس کو ہم نے ووش کرنا ہے تو جب آپ سیکنڈ پانی اس کے اندر ڈالیں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ پانی زیادہ نہیں ڈالنا کہ یہ بالکل تھنڈا نہ ہو جائے ہلکی ہلکی اس کے اندر گرمائش ہونی چاہیے ہیٹ ہونی چاہیے تو اس کو اس طرح سے ہاتھ ڈال کر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہیٹ جو ہے وہ تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ ہلکا ہلکا آپ کا ہاتھ جلنا چاہیے اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ سے کپڑے کے اندر نکال دیں اور اب اچھے طریقے سے آپ نے اس کا پانی نچوڑنا ہے کوشش کیجئے گا کہ پانی اس کے اندر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے آپ پانی اس کا نچوڑ سکتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے اور پانی نچوڑنے کے لیے جو آپ نے کپڑا لینا ہے کوشش کیجئے گا کہ یہ جالی والا کپڑا ہو اور اس سے بہت ہی آسانی کے ساتھ پانی اس کا نکل جاتا ہے تو پنیر سے دوستو پانی نکل چکا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے آپ مسل لیں اگر جو آپ کا پنیر کسی بھی وجہ سے تھوڑا سا نرم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو نہیں مسلنا ایسے اس کو پھیلا دینا ہے میرا پنیر بلکل پرفیکٹ بنا ہے اس وجہ سے اس کو اچھی طریقے سے مسل کر سیڈ پہ کرتے ہیں تو اب دوستو ہم ربڑی اس کی تیار کریں گے رسملائی کی ربڑی جس کے لیے میں نے لیا ہے بھینس کا دودھ وہ بھی آٹھ لیٹر یہ بھی فل فیٹ دودھ ہے تو بھربڑی کے لیے بھینس کا دودھ زیادہ ٹیسٹ فولی رہتا ہے اب اس کے اندر ملک پاورڈر ایڈ کریں گے دو سو پچاس گرام یہ ملک پاورڈر چائے والا ملک پاورڈر ہے آپ اس کی جگہ پہ نیڑوں کا کوئی سا بھی لے سکتے ہیں کسی بھی کمپنی کا اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو سب سے پہلے اچھی طریقے سے ملک پاورڈر کو مکس کر لیں دودھ کے اندر اور اس کا فلیم آن کر کے اس دودھ کو ہم نے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تک اس کے اندر سے جلانا ہے یعنی کہ ڈرائی کرنا ہے اور میڈیم آنچ پر اس کو پکائیں گے تو میرے پاس کمرشل چولا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر یہ ریڈی ہو جائے گا تو اس کے اندر شگر جو ہے وہ ایک کلو شگر اور پانچ سے چھ پیس الائچی کے ایڈ کر رہا ہوں خوشبو کے لیے آپ الائچی کو اسکپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تو اب اس کو پکنے دیں گے دودھ کو چلیں جی دودھ ماشاءاللہ سے ہمارا تیار ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ تک اندازے سے اس کو میں نے ریموف کر لیا ہے اب اس کو بھی چولے سے نیچے اتار کے رکھیں گے تھوڑا سا ہلا کر اس کو ٹھنڈا کر لینا ہے تاکہ دودھ اپنا کلر چینج نہ کرے گرم گرم دودھ کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا لال ہو جاتا ہے اب شیرہ بنانے کے لیے ایک کڑائی میں نے رکھ دی ہے چولے پر اور تقریباً چھے سے سات کیجی شگر لی ہے اور جتنی شگر اس سے آدھے سے تھوڑا سا زیادہ پانی یعنی سات کیجی آپ کے پاس شگر ہو تو چار لیٹر آپ اس کے اندر پانی اڑ کر دیں یا آپ اس اندازے سے بھی اس میں پانی لے سکتے ہیں کہ پانی شگر سے تھوڑا سا اوپر ہونا چاہیے اب شیرہ کو بنائیں گے اور پانچ سے سات منٹ تک اوبال آنے کے بعد اس کو ہم نے پکا لینا ہے شیرے کو تو پانچ سے سات منٹ تک دوستو شیرے کو پکا لیا ہے ایک موٹی تار کا شیرہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے رسملائی بنانے کے لیے یہ بھی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں دیکھیں آپ اس طرح سے چیک کریں ایک اس طرح کی تار بننی چاہیے نیچے سے تھوڑی سی موٹی بیچ میں سے پتلی تو یہ شیرہ بالکل ریڈی ہے تو اب چلتے ہیں پنیر کی طرف پنیر کے اندر سب سے پہلے دوستو دو چمچ میدے کے ایڈ کریں گے یہ بڑا چمچ ہے بریانی والا اور آٹھ چمچ اس کے اندر سوجی کے لیں گے یہ بریانی والا بڑا چمچ ہے جس سے آپ بریانی سرف کرتے ہیں اور یہ ہے میرے پاس بیکنگ پاورڈر تو بیکنگ پاورڈر اس میں آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم لینا ہے بس اس کے علاوہ اور کوئی چیز ہم نہیں اس کے اندر ایڈ کریں گے اگر جو آپ علاچی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اب اس کو اچھے طریقے سے مسل کر بس اس کے ہم نے پیڑے بنانے ہیں تو پیارے دوستو اس پنیر کے ویڈ کے عساب سے میں آپ کو بتا دوں یہ پنیر ہمارا ہوا ہے ایک کلو آٹھ سو گرام اور اس کی جو رسملائی تیار ہوگی وہ تقریبا سڑھے ساتھ سے لے کے آٹھ درجن تک اس کی رسملائی بن سکتی ہیں یعنی کہ نوے سے لے کے پیچانوے تک رسملائی اس کی بنے گی اٹھارہ گرام سے لے کے بیس گرام تک آپ نے اس کا ایک پیڑا بنانا ہے اگر جو آپ ویڈ کر کے بنانا چاہتے ہیں تو اٹھارہ سے لے کے بیس گرام تک اس کا ایک پیڑا بنا لیں تو نوے سے لے کے پیچانوے چھانوے تک آپ کی رسملائی بن جائیں گی یعنی کہ آٹھ درجن رسملائی اور سب سے پہلے اس کو اٹھا کر اچھی طریقے سے آپ نے گول کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ اس کے اوپر کوئی درار نہ آئے پھر آرام سے اس کو اس طرح سے اس کو پھیلا دیں تھوڑا ہلکہ ہی پھیلانا ہے کیونکہ یہ شیرے میں جا کے بھی دوستو پھیل جاتی ہے اور اسی طرح سے تمام کی تمام رسملائی بنا لیں گے کمرشل رسملائی ہے تو اس کے لیے ٹیم کا بھی سہارا لینا ضروری ہے تو اس طرح سے تمام کے تمام پیڑے دیکھیں ہم نے بنا لیا ہے اب دوسری سارے پر ہمارا شیرہ بھی ریڈی ہے تو شیرے کے اندر دوستو رسملائی چمچم بنانے کے لیے آپ کو جھاگ بنانا لازمی ہوتے ہیں اور جھاگ بنیں گے ریٹھے کے پانی سے ایک رات پہلے آپ دو سے تین دانے ریٹھے کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں اور نیکس ڈے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو رسملائی ہماری تقریباً بارہ سے پندرہ منٹ میں پک جائے گی اور شروع کے دو سے تین منٹ ہائی فلیم رہے گا اس کے نیچے تو تقریباً دوستو چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں رسملائی کو پکتے ہوئے تو بیچ میں دو سے تین دفعہ آپ نے تین سے چار منٹ کے بعد اس میں پانی کا چیٹہ لازمی لگانا ہے اگر جو آپ کمرشل بنا رہے ہیں تب بھی کیونکہ شیرہ زیادہ پکنے کی وجہ سے ٹھک ہو جاتا ہے تو چار سے پانچ منٹ کے بعد دوبارہ سے اس کو پانی لگائیں گے پانی دوستو اسی وجہ سے اس کے اندر لگایا جاتا ہے تاکہ جو شیرہ ہمارا ٹھک ہو جائے گاڑا ہو جائے وہ دوبارہ سے سیٹ ہو جائے تاکہ رسملائی ہماری اندر تک پکے کیونکہ جب شیرہ زیادہ گاڑا ہو جاتا ہے تو رسملائی ہو یا چمچم ہو یہ اوپر سے پکتی ہے اندر سے نہیں پکتی اسی لیے اس کے اندر بار بار پانی لگائے جاتا ہے شیرے کے اوپر اور پانی آپ نے نورمل نلکے کا پانی لگانا ہے تو تقریباً بارہ منٹ دوستو رسملائی کو پکتے ہوئے ہو چکے ہیں اب اس کو چیک آپ نے اس طرح کرنا ہے بیچ میں اس کو دبا کے دیکھیں جب یہ پک جائے گی تو بیچ میں سے یہ خالی ہو جائے گی اور دوسری اس کی پیچان ہے آپ اس کو پانی میں بھی ڈال کر دیکھ سکتے ہیں تو ہلکی اسی اس میں کسر تھی تھوڑا سا اس کو اور پکا لیتے ہیں تھوڑا سا اور پانی لگائیں گے اور اب ایک پیس نکال کر پانی میں ڈال کے چیک کرتے ہیں کہ رسملائی اگر جو پک جائے گی تو فوراں سے پانی میں جائے گی نیچے تو رسملائیاں ہماری بالکل پک چکی ہیں اندر تک اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فوراں سے پانی میں نیچے بیٹھ جاتی ہے جب دوستو رسملائی تیار ہو جاتی ہے اس کی پیچان دو ہی ہیں ایک تو آپ اس کو دبا کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو پیٹھ ہے وہ نرم ہونا چاہیے خالی ہونا چاہیے دوسرا پانی کے اندر بالکل نیچے جانی چاہیے رسملائی تو پانی کے اندر اس کو دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ یہ بالکل رائز ہو جائے اچھی طریقے سے ووش بھی ہو جائے ایک دفعہ اس طرح سے آپ نے ان کو اوپر نیچے کر دینا ہے تاکہ ساری رسملائی پانی کے اندر اچھی طرح سے ووش ہو جائے اور پھر اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں چلیں جی پندرہ سے بیس منٹ رسملائی کو چھوڑ دیا تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست یہ رائز ہوئی ہیں کتنی یہ سپنچی بنی ہیں یہ بھی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے تو اب اس کو دودھ میں ڈالتے ہیں تو جب بھی دوستو رسملائی کو دودھ میں آپ نے ڈالنا ہے تو دودھ آپ کا تھوڑا سا گرم ہونا چاہیے یعنی کہ نیم گرم دودھ اور پانی اس کا اچھی طرح سے آپ نے نچوڑ کر پھر دودھ میں ڈالنا ہے اگر جو پانی کے ساتھ آپ اس کو دودھ میں ڈالیں گے تو یہ آپ کے دودھ کو بھی خراب کرے گی دودھ کو پتلا بھی کرے گی اور رسملائی گا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی نہیں آئے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو نوٹ کیا کریں اور جب بھی آپ اس طرح کی کوئی بھی ریسپی بنائیں تو یہ آپ کے بہت کام آئیں گی کیونکہ دوستو چمچم ہو یا رسملائی ہو یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہے تو اس کے اندر جتنی بھی ٹپس میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں اور کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے دیکھیں تاکہ آپ کو پوری ریسپی کی سمجھ آ جائے تو اسی طرح سے اس کو نچوڑتے ہیں اور دودھ بھی ہے ہمارا نیم گرم تو دودھ میں ڈالتے رہیں گے اور دودھ میں ڈالنے کے بعد بھی دوستو پندرہ سے بیس منٹ آپ نے رکھنا ہے اس کو جب بالکل یہ رائز ہو جائے پھر آپ اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کر فریش کے اندر رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں دودھ میں ڈال کے دس سے پندرہ منٹ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا کوئی دوسرا کام کیا تو یہ بالکل اچھے طریقے سے رائز ہو چکی ہیں اب میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں اور ایک پیس آپ کو کارڈ کر بھی دکھاؤں گا توڑ کر دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست قسم کی رسملائی ہماری رائز ہوئی ہے دودھ اس کے اندر تک ہے بہت ہی شاندار اور اب ایک پیس نکالتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں آپ کو میں توڑ کر کارڈ کر دکھاتا ہوں کتنی اسپنچی بنی ہیں سوفٹ ہیں نرم ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنی زبردست سوفٹ سی رسملائی ہے اندر تک بھی اس کے دودھ ہے تو بہت ہی زبردست رسملائی ہماری تیار ہے تو پیارے دوستو آپ ہر ویڈیو میں مجھ سے ریڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایک رسملائی کتنی کی بیچیں میری سیٹی کے اندر کارانچی سیٹی میں ایک رسملائی کی جو قیمت ہے وہ اسی روپے سے لے کے ستر روپے تک ہے باقی آپ اپنی سیٹی کے حساب سے جتنا اس کا ریڈ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں تو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ